سابق چیف جسس ساقی بن سار نے اپنے دور میں انتہائی متنازے فیصلے کیے ملک کو بے پناہ نقصان پہنچایا بے شمار غیر ضروری از خود نوٹسز لیے اور اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے کئی متنازے اقدامات اٹھائے جو آج تک ان کا پیچھا کر رہے ہیں اور متعدد فیصلوں کو ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد خود سپریم کورٹ ختم کر چکی ہے مگر وہ شرمندہ ہونے یا غلطیوں کا اعتراف کرنے کے بجائے فکر سے بتایا کہ کیسے ڈیم فنڈ جو وہ دس ارب روپے تک چھوڑ گئے تھے وہ سترہ ارب روپے تک پہنچ گیا ہے عوام کو ڈیم بنانے کا خواب دکھا کر ان سے پیسے لیے اور پھر ڈیم بنانے کے وجہے حکومتی ٹی بلز میں سرمایہ کاری کر دی اور وہ سودگی رقم کے ساتھ سترہ ارب روپے ہو گئے تو اس پر ساکم نصار فخر کر رہے ہیں مگر خود سپریم کورٹ کے ججز ان کے ڈیم فنڈ کو غلط عدالتی نظیر کے طور پر دیکھ رہے ہیں حال ہی میں ساتھ اپریل کو جسے جاتر من اللہ نے اپنے تفصیلی نوٹ میں لکھا کہ کچھ ایسے واقعات ہیں جنہائین کے آرٹیکل 184 3 کے پس منظر میں ترجیح ملنی چاہیے تھی مگر آرٹیکل 184 3 کا استعمال کمزور لوگوں کو تحفظ فرام کرنے کے بجائے دو وزراء آزم کو نکالنے اور فوج کی طرف سے تختہ الٹنے کے معاملات کو جائز ترار دینے کے لیے استعمال کیا گیا اسٹیل بل اور ریکوڈک کیسز بھی آرٹیکل 184 3 کے تحت سنے گئے اور ان کیسز کو عدالت کی طرف سے حد سے تجاوز کر کے ریاست کی معاشی پولیسیز کے ڈومین میں مداخلت کرنے کے طور پر دیکھا گیا اسی طرح آرٹیکل 184 3 کے تحت فنڈز اکھٹا کرنا اور ڈیمز بنانے کے معاملات نے بھی عوامی تحفظات کو جنم دیا اس کے علاوہ 27 مارٹ کو جسیس منصور علی شاہ نے اپنے نوٹ میں پولیٹیکل سائنٹس اور لیگل سکالر یاسر قریشی کی کتاب سے ایک اقتباس کوٹ کیا جس میں چیف جسس کے لا محدود ثواب دیدی اختیارات پر تنقید کی گئی ہے اور جسس ساکی بنصار پر بطور چیف جسس ان اختیارات کے استعمال پر تفسرہ کیا گیا ہے جس کے مطابق جسس ساکی بنصار نے بطور چیف جسس سرو موٹو کا اختیار استعمال کرتے ہوئے حکومت کے انتظامی معاملات میں اس حد تک مداخلت کی کہ جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی اور انہوں نے خود ہی ملک کے تمام معاشرتی اور معاشی مسائل حل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا جس میں صاف پانی کی فرامی، دودھ کی پیداوار، کرپشن، اسپطالوں کی مینجمنٹ، تعلیم اور آبادی کو کنٹرول کرنا شامل تھا دوہزار اٹھارہ کے ابتدائی تین ماہ میں ہی جسس ساکی بنصار نے تیس سو موٹو نوٹس لیے ان میں سے اکثر اخباروں میں چھپنے والے آرٹیکلز، نیوز چینلز کی ہیڈ لائنز یا پھر سوشل میڈیا پوسٹ کی بنیاد پر لیے گئے تھے ایک دفعہ تو جسس ساکی بنصار نے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی تصویر پر سو موٹو لے لیا جس میں ایک پتلی گلی میں سورس سے جنازہ لے جائے جا رہا تھا اور پھر سو موٹو نوٹس لینے کے بعد مختلف کیسز کی سماعت میں ساکی بنصار سرکاری ملازمین کو عدالت بلاتے ان کی بیزتی کرتے اور بد اتظامی پر تفسرے کرتے، احکامات جاری کرتے کبھی آفیسرز کو ڈسمس کرا دیتے تو کبھی توہین عدالت کے نوٹس جاری کرتے اور شاید جس سے ساکی بنصار کے سو موٹو کے استعمال کی سب سے متنازم مثال ان کا یہ حکم تھا کہ ملک میں پانی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے ڈیم منایا جائے اور پھر انہوں نے اربو ڈالرز کا ڈیم بنانے کے لیے ڈیم فنڈ منا دیا پھر ٹی وی اور اخباری آرٹیکلز میں ڈیم فنڈ کی بھرپور تشہیر کے احکامات جاری کیے یہاں تک کے مختلف کیسز میں مجرموں کو ڈیم فنڈ میں پیسے جمع کرانے کے احکامات دیے جاتے تھے اور پھر عدالت سے باہر جس سے ساکی بنصار نے گورنمنٹ اسپیکٹر اور انٹرنیشنل فنڈ ریزر کا روپ دھار لیا کبھی وہ اسپتالوں کے دورے کرتے تو کبھی اسکولوں کے اور کبھی وارٹر فلٹر پلانٹس پر جا کر اس کا معاینہ کرتے اور اس سب میں نیوز چینلز کے کیمرے ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ساکی بنصار کے ڈیم فنڈ اور دیگر اقدامات پر سپریم کورٹ کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں اور سخت تنقید کی جا رہی ہے ڈیم فنڈ جولائے دوہزار اٹھارہ میں سابق چیف جسس ساکی بنصار کی جانب سے قائم کیا گیا تھا اور بعد میں وزیراعظم عمران خان خود بھی اس مہیم کا حصہ بنے تھے لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ چیف جسس ساکی بنصار کی سربراہی میں جس چار رکنی بینچ نے ڈیم فنڈ قائم کرنے کا حکم جاری کیا تھا اس بینچ میں موجودہ چیف جسس عمرتہ بندیال، جسس اجازالحسن اور جسس منیب اختربی شامل تھا یعنی موجودہ تین رکنی بینچ جو پنجاب میں انتخابات کے معاملات دیکھ رہا ہے وہ بھی جسس ساکی بنصار کے ساتھ شامل تھا مگر ہم بات یہ ہے کہ ڈیم فنڈ کے حوالے سے صرف ساکی بنصار ہی کا ذکر آتا ہے اور انہی پر تنقید کی جاتی ہے لیکن یہ فیصلہ چاروں ججز نے اتفاق رائے سے دیا تھا اس فیصلے میں یہاں تک لکھا گیا تھا کہ یہ ہدایت دی جاتی ہے کہ ڈیم فنڈ میں عطیہ کی گئی رقم کے ذرائع کے حوالے سے کوئی بھی آثورٹی یا محکمہ سوال نہیں پوچھے گا اور مذکورہ فنڈ کا استعمال سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق آڈٹ سے مشروع ہوگا جیسے ساکی بنصار جیسے عمرتہ بندیال جیسے عجاز الحسن اور جیسے منی بختر نے یہ متفقہ فیصلہ دیا تھا کہ اگر ڈیم فنڈ میں پیسہ دیں گے تو یہ پوچھا ہی نہیں جائے گا کہ آپ کا پیسہ کالا ہے یا سفید یہ بھی اس ملک میں ہوا تھا اور خود اس وقت کے وزیر آدم عمران خان ڈیم فنڈ کا حصہ بن گئے تھے وہ ساکی بنصار کے ساتھ مہم چلا رہے تھے اور جیسے وہ آج عوام کو خواب دکھا رہے ہیں کہ وہ اقتدار میں آئیں گے تو اوورسیز پاکستانیوں کے اربو ڈالرز آئیں گے اور معیشت مسائل سے نکل جائے گی کیونکہ ملک میں بہت سارے ڈالرز آئیں گے وہ ساکی بنصار کے ڈیم فنڈ کے لیے بھی چندے کا مطالبہ اسی طرح کر رہے تھے عمران خان نے برون ملک لینے والے پاکستانیوں سے بھی ڈیم فنڈ میں پیسے جمع کرنے کی اپیل کی تھی سی جے اور پرائم منسٹر کا فنڈ اکٹھا ہم کر رہے ہیں انہوں نے اس فنڈ میں اب تک ایک سو اسی کروڑ پیا اکٹھا کی ہے میں سب سے پہلے تو سارے پاکستانیوں کو اپیل کر رہا ہوں جدھر بھی دنیا میں پاکستانی ہیں اور پاکستان میں بھی جس کونے پہ ہیں سارے اپنے مستقبل کے لیے اس ڈیم کے فنڈ کو پیسہ آج سے دینا شروع کریں تقریباً اسی سے نوے لاکھ بیرون ملک پاکستانی ہیں اگر آپ سارے یہ سوچ لیں کہ ایک ہزار ڈالر آپ نے اس ڈیم کے فنڈ میں اگر آپ بھیجیں تو ہمارے پاس یہ ڈیم بنانے کے بھی دونوں ڈیم بنانے کے لیے بھی پیسہ ہو جائے گا اور ہم ہمارے پاس ڈالرز بھی آ جائیں گے تاکہ ہمیں کسی سے کرزے نہ مانگنے پڑے صرف امران قان نے اپیل ہی نہیں کی بلکہ تحریک انصاف کے رہنوما بیرون ملک ساکم نصار کے ساتھ فنڈ بریزنگ کی مہم چلا سے نظر آئے اس دوران سابق چیف جسس ساکم نصار کہتے تھے کہ پاکستان میں ڈیم کی تحریک زور پکڑ چکی ہے ڈیم بننے سے کوئی نہیں روک سکتے پاکستان میں ڈیم بنانے کی تحریک جو ہے وہ زور پکڑ چکی ہے اور انشاءاللہ اس تحریک کو اب چند مٹھی بھر لوگ جو احتجاز کر رہے ہیں چند مفاد پرس لوگ جو اس ڈیم کی مخالفت کر رہے ہیں وہ اس ڈیم کو بڑھنے سے نہیں روک سکتے تحریک انصاف کے رہنوما عمران خان کے دوست ساتھی ساکم نصار کے ساتھ کھڑے ہوتے وہ بڑی بڑی تکلیریں کرتے بڑے بڑے دعوے کرتے تھے پھر ستمبر 2018 میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کے دوران چیف جسس ساکم نصار نے یہ تک کہہ دیا کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد ڈیم پر خود پہرہ دیں گے اور ڈیم پر جھوپڑا بنا کر رہنا پڑا تو بھی رہیں گے مگر پھر بات میں انہوں نے کچھ نہیں کیا لیکن اسی دوران ہم عوام اور حکومت کو یہ بار بار باور کراتے رہے کہ صرف عوامی فنڈنگ سے چودہ سو ارب روپے سے زائد کے ڈیم کی تعمیر ممکن نہیں ہیں وزیراعظم عمران خان کو شاکت خانہ میموریل اسپتال کے لیے زیادہ تر فنڈنگ بیرون ملک سے ہوتی ہے مگر یہ فنڈنگ بھی چار ارب سے زیادہ نہیں ہوگی جبکہ وزارت منصوبہ بندی کے مطابق صرف بھاشا ڈیم کے لیے چودہ سو ارب روپے کی ضرورت ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دو ماہ میں دو ارب روپے جمع ہوئے ہیں تو چودہ سو ارب روپے جمع کرنے کے لیے تقریباً سات سو ماہ لگیں گے اور اس وقت تک ڈیم کی لاغت مزید بڑھ چکی ہوگی انفرسٹرکچر کے لیے وسائل اس طرح جمع نہیں کیا جا سکتے پبلک فینانس مزاک نہیں ہے ریاست کو ایک خیراتی دارے کے طور پر نہیں چلایا جا سکتا اس لحاظ سے دیکھا جائے تو صرف عوامی فنڈنگ سے ڈیم کی تعمیر ممکن نہیں اس کے لیے حکومت کو بڑے اقدامات اٹھانا ہوں گے سپریم کورٹ نے چار جولائی کو ڈیم فنڈ قائم کیا اور سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے مطابق آج کے دن تک ڈیم فنڈ میں تین ارب اکتیس کروڑ پچیس لاک سنتیس ہزار چھبیس روپے جمع ہو چکے ہیں مگر وزارت پلاننگ کے مطابق صرف بھاشا ڈیم بنانے کے لیے چودہ سو پچاس ارب روپے کی ضرورت ہے اس لیے ابھی چودہ سو سنتالیس ارب روپے کی مزید ضرورت ہے اس لحاظ سے دیکھا جائے تو دو ماہ میں اگر تین ارب روپے جمع ہوئے ہیں تو چودہ سو سنتالیس ارب روپے کے لیے سات سو ماہ لگیں گے وزیراعظم عمران خان نے اس ڈیم فنڈ کو سپورٹ کرنے کا اعلان کیا تو تقریباً دو ارب روپے تھے اس کے بعد اضافہ اتنا زیادہ نہیں دیکھا گیا بہرحال دوہزار اٹھارہ کے بعد سے ملک میں سپریم کورٹ اور حکومت ساتھ مل کر چندے سے ڈیم بنانے کی کوشش کر رہے تھے عوام سے اپیل کی جا رہی تھی کہ چندہ دیں ٹی وی چینلز پر ٹرانسویشنز کرائی جا رہی تھی ملک کے اندر اور باہر سیمنارز اور کانفرنسز بھی ہوئیں اس وقت کے چیف جیسس ساکر نے سار خود اس کیمپین کو لیڈ کرتے رہے بیرونے ملک دورے کرتے رہے ٹی وی چینلز پر انٹرویوز بھی دیئے ڈیم فنڈ کے لیے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں تک کٹی گئی صرف یہ ہی نہیں سپریم کورٹ نے ڈیم فنڈ میں پیسے جمع کرانے کے لیے ایک اور انوکھا طریقہ بھی نکالا تھا سپریم کورٹ مختلف کیسز میں ملزمان پر جرمانے آئید کرتی اور پھر انہیں حکم دیا جاتا ہے کہ جرمانے کی رقم ڈیم فنڈ میں جمع کرائی جائے مگر اسی معاملے پر خود سپریم کورٹ کے جرجز کے درمیان بھی اختلاف دیکھنے میں آیا تھا ستمبر 2018 میں ایک کیس کی سماعت کے دوران جسس گلزار احمد نے ملزم کے وگیل سے کہا کہ ہم آپ کے موقع پر پچاس ہزار روپے جرمانہ آئید کر رہے ہیں جرمانے کی رقم ڈیم فنڈ میں جمع کرا دیں مگر اسی بینچ میں شامل جسس قادی فائی جیسا نے جسس گلزار احمد سے اختلاف کیا اور یہ کہا کہ ڈیم فنڈ میں نہیں جرمانے کی رقم ایدی فاؤنڈیشن کو دی جائے اس پر جسس گلزار احمد نے جرمانے کی رقم ایدی فاؤنڈیشن کو دینے کی ہدایت کر دی تھی ڈیم فنڈ کی مہم کے دوران یہ دلچسپ انکشاف بھی ہوا کہ جتری رقم ڈیم فنڈ میں اکھٹی ہوئی تھی اس سے کئی زیادہ رقم کے اشتہارات ٹی وی چینلز پر مفت چلائے گئے تھے نوجنوری 2019 کی سماعت کے دوران گورنر سٹیٹ بینک نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ ڈیم فنڈ میں اس وقت تک 9.1 ارب روپے جمع ہو چکے ہیں اور یہ پیسہ 50 سے زائد ممالک سے آیا ہے جبکہ ٹانی جنرل نے میڈیا کی تعریف کرتے ہوئے عدالت کو بتایا کہ ڈیم فنڈ کی تشہیر کے لیے ٹی وی چینلز اشتہارات چلا رہے ہیں اور اب تک 13 ارب روپے کے مفت اشتہارات چلائے جا چکے ہیں یعنی جتنی رقم اکھٹی ہوئی تھی اسے زیادہ رقم کی مفت اشتہاری مہم چلا دی گئی تھی مگر پھر ساکیب نسا ریٹائر ہو گئے اور ڈیم فنڈ کا بھی کوئی اتا پتا نہیں چل رہا تھا تو آگست 2021 میں وزارت عابی وسائل کی جانب سے قومی اسمبلی میں ڈیم فنڈ کے حوالے سے تحریری جواب جمع کر آیا گیا جس کے مطابق ڈیم فنڈ میں 12 ارب 93 کروڑ چالیس لاک سے زائد رقم جمع ہوئی وابڈا کی جانب سے آج تک اس فنڈ سے کوئی رقم حاصل ہی نہیں کی گئی تحریری جواب کے مطابق ڈیم فنڈ سے 18 جون 2020 سے 27 اگل 2020 تک 6 بار ٹریجری بلز میں سرمایہ کاری کی گئی ٹریجری بلز پر کل 12 ارب 93 کروڑ چالیس لاکھ روپے سے زائد کی سرمایہ کاری کی گئی تحریری جواب میں بتایا گیا ہے کہ بھاشا ڈیم اور مومن ڈیم کے اکاؤنٹ میں صرف 7,99,358 روپے موجود ہیں یعنی ڈیم بنانے کے لیے مطوبہ رقم تو جمع نہیں ہو پائی البتہ جو رقم جمع ہوئی تھی اس کی بھی سرمایہ کاری کر دی گئی تھی اور اس میں سے ایک روپیہ بھی ڈیم پر خرچ نہیں کیا گیا مگر آج ڈیم فنڈ میں چند ارب روپے کی منافع پر ساکیم نصار کریڈٹ لے رہے ہیں